موسیقی جیسے سوڑا اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب شکر اللہ حمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھیک اچھا جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو ماشاءاللہ سے یہ میرے بچے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں یہاں پر جی ماشاءاللہ سے بچے کھڑے ہیں تو آج جی ہیلووین ہے تو ہیلووین پہ جو ہے نا بچے بڑے شوک سے جاتے ہیں اور سکول میں بھی جو ہے وہ باتے شاتے چل رہی ہوتی ہیں کہ آج ہم نے جانا ہے ہیلووین پہ اچھا حسن نے نا تھوڑے تھوڑے سے جو ہے وہ شوٹ کر لی تھی ویڈیو تھوڑی سی اور یہ اس نے بڑی لمبی سی ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے تھوڑی سی کٹنگ کر کر تو اس کو تھوڑا چھوٹا سا کر لیا تھا کہ کتنی بڑی جو ویڈیو ہے وہ میں ڈال نہیں سکتی تو باقی کی چیزیں اور بھی دکھانی ہوتی ہیں تو یہ کلپس جو ہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور ماشاءاللہ سے جتنی کیوٹ لگ رہے تھے نا یہ کافی زیادہ بچے تھے کہہ رہا تھا حسن کافی زیادہ میں نے حسن کو ساتھ بیجا تھا اکیلے نہیں بیجا تھا اور کافی زیادہ لوگ تھے بچے تھے تو یہاں پر جو ہیں وہ ہر گھر جاتے ہیں بچے اچھا یہاں پر جی بیل بچانی ہے سب سے پہلے اور بجا کر اور چھوٹا سا ایک گانہ گاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سویٹ وغیرہ چکلیٹس سویٹ وغیرہ مل جاتی ہے اور اچھا یہاں پر سب جتنے بھی گھر ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج دن ہے جو ہیلوین والا دن ہے تو آج چکلیٹس وغیرہ بچے آئیں گے تو شاپ سے پہلے لے کر وہ گھر میں رہ لیتے ہیں اچھا میں نے حسن کو اور بچوں کو یہی بولا تھا کہ آپ نے زیادہ دور نہیں جانا ہے اور تین چار یا گھر یا پانچ گھر آپ نے جانا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا ہے اور پانچ بجے جو ہے وہ گھر سے نکلے تھے اور سات بجے جو ہے وہ گھر آئے ہیں تو میں نے ان کو کہہ رہی تھی کہ لیٹ آپ نے جو ہے نا لیٹ نہیں آنے گھر اور جلدی آنے آپ نے اچھا جی جو ٹائم میں نے دیا تھا تو اسی ٹائم پر بچے جو ہیں وہ گھر آگئے ہیں تو ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ بچے نو بجے تک دس بجے تک بھی بچے جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ باہر جو ہے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ہیلوین والا دن بچوں کا بڑا اہم دن ہوتا ہے اور میں نے حسن کو ساتھ بیجا تھا مجھے ٹائم نہیں تھا میں نے کپڑے وغیرہ پریس کرنے تھے اور کافی زیادہ جو ہے نا میرا کام تھا تو ویسے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ جاؤں لیکن ٹائم جو ہے نا وہ زیارہ ہے آپ کو پتا یہاں پر ہوتی کام کرنے ہوتے ہیں سارے اچھا سب سے پہلے جب بچے آئے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے جائیں اوپر ہاتھ مو دو کر فریش ہو کے نیچے آ جائیں اور یہاں پر بلکہ ساتھ بچے آ بھی گئے تھے بچے تو میں نے کہا ہے کہ جو سویٹ وغیرہ لے کر آئے ہیں تو ان کا آپ نے کیا کرنا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے بچوں کو ماشاءاللہ سے کہ حلال والی جو چیزیں ہیں وہ کونسی ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور ٹھیرش جیلٹین اس میں کافی زیادہ ہوتی ہے تو ویسے دیکھ کر جو ہے نا بچے کھاتے ہیں اور یہ انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ لادہ کرنے ہے جس میں جیلٹین ہے اور جس میں جنوروں کی جو فیٹ ہوتی ہے نا تو یہاں پر بچے جو ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کھانی ہے تو یہ لادہ کریں گے تو میں امنا کو کہہ رہی تھی کہ یہ آپ سکول لے جو تو امنا ہوتی کہہ رہی تھی کہ میں نے ماما سکول لے کے جانی ہے کیونکہ یہ میں نے بین میں نہیں پھینکنی ہے جو ہم حلال ہیں وہ ہم خود کھا لیں گے جو حلال نہیں ہیں تو وہ سکول جربن بچے ہیں تو وہ کھا لیں گے موسیقی 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 تو اسی لیے میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں اور دو ہی کھانے کے چمچ جو ہے نا وہ میں نے آئل ڈال دیا اس میں اور ایک بڑے سائز کا جو ہے نا کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے ٹوماتر پیس ڈال دیا تھا اور یہاں پر میں نے بس یہی مسالے ہیں میرے اور میں اچھے طریق سے مکس کروں گی سارے مسالے جو میں نے ڈالے ہیں اب اور اس کو جی ایک سائج پہ میں نے راہ دیا تھا پانچ چھ منٹ میں نے راہ دیا تھا کہ جو مسالے میں نے ڈالے ہیں تو وہ اچھے طریق سے رس بس جائیں اس میں اور ایک بڑے سائز کا میں نے فرائی پان لے لیا تو اس میں میں نے تھوڑا سا اوئل ڈال کر اور میں اس کو فرائی کر لوں گی اچھا جی یہاں پر میں ایک سائج پہ بنا لوں گی سوس اور یہ میری خود بھی رسپی ہے بڑی مزیدار سی اور ابھی جی میں اس کو اور پکاؤں گی کیونکہ میں نے تھوڑا سا تھک سا رکھنا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے پانی وغیرہ نہیں ڈالیا ہلکی آنچ میں نے کی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بولنس چکن ہے تو وہ ویسے جلدی گھل جاتا ہے تو اسی لیے پھر اس نے اپنا پانی وغیرہ چھوڑ دیا تھا اور ڈرائی ہو چکا پانی تو دونوں سائٹیوں سے میں نے چینج کر لیا تو یہ بڑا مزیدار سا یہ کھانا آج کا بن جائے گا بچوں کا تو یہ فیوریٹ ان کا کھانا ہے اور یہ ایک قسم کا یہ بولنس چکن روست ہے تو یہ میری خود کی رسپی ہے اچھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سوس بھی ماشاءاللہ سے بن چکا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا تھک سا رکھا ہے سوس اچھا یہ میں نے پیکرس والا نہیں یوز کیا یہ بڑا یونیک سا رسپی میری خود کی ہے اور یہاں پر میں نے ویٹیبل سبزیاں جو ہیں وہ بھی میں نے کھک کر لی تھی اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر سبزیوں میں اور سپائسی میں نے نہیں ڈالا ہے اور یہاں پر بس میں پھر جو ہے وہ بچوں کو کھانا جو ہے ساتھی ساتھ ڈال کے دیتی جا رہی تھی کیونکہ میز پہ سارا کھانا لے کے جاؤ تو تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اچھا لگتا ہے کہ گرم گرم جو ہے وہ بچوں کو میں ڈال کے دوں گی تو میز پہ اپنی اپنی پلیٹ جو ہے وہ میز پہ بیٹھ کے کھا لیں گے تو ایسے پھر یہ ہے کہ ایک تو کھانا گرم رہتا ہے اور تھنڈا بھی نہیں ہو جاتا اور ٹائم بھی نہیں ویسٹ ہوتا تو میں ایسے پلیٹے جو ہے نا بنا بنا کے تو ڈال کر اور بچوں کو دے دوں گی تو میز پہ بیٹھ کے کھاتے جائیں گے نا موسیقی 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 تھی اور اس لیے پھر میں نے جو ہے نا وہ آمنا کو بٹھا کر اور میں نے تھوڑے سے کلپس بنا لیے تھے اور آمنا کپڑے پہن نہیں تھی رہی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے نا یہ اس کے جو ہے نا موتی جو ہے وہ چپتے ہیں تو میں نے اس کو نا نیچے جو ہے بلیک کلر کی ٹی شل بنا دی تھی اور زیادہ تر آپ کو پتا ہے یہاں پر بچے جو ہے نا کپڑے اس طرح کے پہنتے ہیں شوک سے پہن لیتے ہیں لیکن بس پانچ منٹ پہنیں گے یا دس منٹ پہنیں گے پھر تار دیں گے اور زیادہ تر ٹی شلڈ میں اور جینز میں خوش رہتے ہیں بچے موسیقی موسیقی